بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین و حضرات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جمعے کے میسج اور پیغام اور شارٹ سے بیان کی سلسلے میں میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جسم جان ایمان کی اسلامتی عطا فرمائے آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے چاہنے والوں کو دنیا دیتا ہے اور جو لوگ آخرت کے مطمئنی ہوتے ہیں آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت دیتا ہے people they wish to have دنیا all the facilities and blessings of دنیا and they are people from دنیا اللہ Almighty gave them دنیا and people they wish to have the hereafter and the jannah and the paradise and the peace in the قبر اللہ Almighty gave them peace and hereafter دنیا کے طلبگاروں کو دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کو آخرت پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے اشار فیمیا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے یعنی دنیا میں ترقی دیں گے اس کو دنیا دے دیں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طلب ہو ہم اس کو دنیا دیں گے اور جو آخرت کے کھیتی کا طلب اس کو آخرت ہی دیں گے آخرت والے کو آخرت دنیا والے کو دنیا فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہوگا کہ میری صرف دنیا ہی ہو آخرت کو بول جائے گا اللہ کو بول جائے گا فرمایا پھر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اسی طرح ترمزی شیف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عزمت امتی الدنیا نوزعت منہا حیبت الاسلام جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اور وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی یعنی ایمان کی اور اسلام کی آج بھی دیکھیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں اور جو دنیا کے اندر مصروف ہیں دنیا کے اندر دنیا 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 کا فائدہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر نمود و نمائش اور شہرت دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام ہو ہمیں لوگ جانے ہیں اور دنیا کے پیشے بھاگتے ہیں واقعی آج اگر ہم دیکھیں تو ان کے دلوں کے اندر ایمان آخرت اور اسلام کی کوئی وقت نہیں ہوتی فرمایا یہ یہ ایک سزا ہے سزاؤں میں سے سزا کہ جو دبندہ دنیا بن جاتا ہے دنیا کے اندر دنیا کوئی سب کچھ سمجھ لگتا ہے اس کوئی اندر آخرت کی جو خوف ہے حیبت ہے جو وقت ہے اس کی قدر و قیمت ہے وہ نکل جاتی ہے یہ انسان کے لئے سزا ہوتی ہے آگے فرمایا فرمایا جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے رکنا اس کام کو امت چھوڑ دے گی لوگ چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی یعنی نیکی کا حکم کرنا نیکی کے اندر تامن کرنا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْتَّقْوَانِ نیکی کی میں تامن کرنا co-operation with in virtues and goodness وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْتَّقْوَانِ and don't cooperate with each other on the bride on the sins اور جو گناہ ہے اور وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْتَّقْوَانِ جو بغاوت والی چیز ہے حد سے بڑی چیز ہے اس پر تامن نہ کرنا فرمائے جب امت امت مسلمہ اور مسلمان نیکی کی کام کو چھوڑ دیں گے حکم چھوڑ دیں گے برائی سے دوکنا چھوڑ دیں گے تو فرمائے وَلَا بَعِ وَحِی کی برکات سے بھی محروم ہو جائے گی فرمائے سَقَطَتْ مِن عَيْنِ اللَّهِ وَهِذَا تَسَابَتْ اُمَّتِ اور اگری بات فرمائی جا آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی امت آپس میں لڑے گی لوگ آپس میں لڑیں گے گالی گلوچ اختیار کریں گے فرمائے پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بھی گر جائے گی تو تین چیزیں اس حدیث پاک میں فرمائے دنیا کی محبت جس کے اندر آئے گی اس کے اندر آخرت کی وقت اور اسلام کی وقت یہ دونوں چیزیں کٹی نہیں ہو سکتی وہ دوسرے دروازے سے نکل جائے گی دوسری بات فرمائے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائے سے رکنا نیکی کے ساتھ تعاون کرنا اور برے بات میں تعاون نہ کرنا فرمائے یہ جب چیز ہوگی جب امت یہ چھوڑ دے گی یعنی دنیا دنیا جگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکی کا حکم کرنے والے یا مشورہ دینے والے برائے سے رکنے والے بہت کم لوگ ہیں لوگ چیرہ دیکھتے ہیں افرادی قوت دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں برادی دیکھتے ہیں چیرہ دیکھ کر وہ ہوتے ہیں سارا سسلہ ہوتا ہے اقربہ پربری ہے نیپوٹیزم ہے دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں معاشی فائدہ دیکھتے ہیں کون دیکھتا ہے نیکی کیا ہے کون دیکھتا ہے برائے کیا فرمائے امت وی کی برکتوں سے محروم اور جب آپس میں وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ آپس میں گالی گلوچ ہوگی امت اور مسلمان اور لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے فرمایا پھر اللہ کی نگاہ سے بھی گھر جائیں گے یعنی مطلب کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مسلمانوں کو بہرونی دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے اندرونی لوگ ایک دوسرے کی جڑے کاٹنا مختلف فرقے ایک دوسرے کے فرقے کے پیچھے فتوے دینا کفر شرک اور اس طرح کے فتوے دینا خود کو اچھا مسلمان سمجھنا دوسروں کو اچھا مسلمان نہ سمجھنا آپس میں لڑیاں اور جگڑے اور گالی گلوچ فرمایا جب ایسی چیز ہوگی تو اللہ تعالی کی ساقاتت من عین اللہ امت اللہ کی نگاہوں سے کر جائے گی یعنی اللہ تعالی کی برکتوں اور رحمتوں سے معلوم ہو جائے گی آج دیکھیں بہت سارے مسائل پوری دنیا کے اندر ہیں ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی مسائل ہیں ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی مسائل ہیں مسلمان ملکوں اور علاقوں کے اندر بھی مسائل ہیں بہت ساری اس کی وجوہات ریزنز اور قاضیز ہوں گی اور بہت ساری اس کی اسباب ہوں گے ان میں سے سب سے بڑا ایک سباب جی ہے کہ امت آپس میں لڑ رہی ہے مختلف فرقیں ہیں اب امت اور امت مسلمان مسلمان تو اپنے آپ کو کہتا ہی نہیں ہے پہلا اطارف ہم مختلف فرقوں کے حوالے سے کرتے ہیں مسلمانی کا اطارف بعد میں ہوتا ہے تو فرمیرک جب ایسی صورتحال ہو جائے گی آپس میں گالی گلو جو گی سوسائیٹی میں اگر آپ دیکھیں بہن بہن کی دشمن بھائی بھائی کی دشمن زمینوں کے جگڑے راستوں کے جگڑے پانی کے جگڑے پلاٹ کے جگڑے مکانوں کے جگڑے بھائی بھائی بہن بہن رشتدار دوست آباب سارے آپس میں دشمن اور دنیا جب تک دیتے رہے ہیں آپ کا تعلق جب نہیں دیں گے آپ کے ساتھ دشمن دوسروں کی پرپرٹی پر دوسروں کی دولت پر مال و دولت پر قبضہ قبضہ جمانہ یہ بون او کنٹینشن ہے چیزیں ساری پھر یہ گالی گلوش تک نوبت آتی ہے قتل غرط تک نوبت آتی ہے فرمائے جب امت ان چیزوں میں پہنچ جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی اللہ کی نظروں سے نگاہوں سے گر جائے گی تو آج کا مختصر سا میسیج ہی ہے کہ یہ دنیا دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی دیتا ہے ان کا آخرت میں کچھ حسا نہیں اور جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں آخرت کو وقت دیتے ہیں اسلام کو وقت دیتے ہیں نیکی کا کاموں میں تعامن اور حکم اور برائے سے دکتے ہیں اسوے توفیق یا برائے سے نفرت کرتے ہیں اور پھر آپس میں محبت اور امت وحدت مسلمان اور اسلام امت کی بات کرتے ہیں وہ لوگ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اور جو لوگ آپ نے حدیث پاکسمات کی آپس میں نائتفاقی آپس میں ہی گالی گلوچ آپس میں ہی فتنہ فساد عمر بالمار روف نیکی کے کاموں کو حکم کو چھوڑنا برائے سے رکنے کو چھوڑنا دنیا کو ہی سمجھنا سب کچھ دنیا میں نام ہو مشہورگی ہو عزت ہو پیسہ ہو شورت ہو دنیا میں جانے آخرت کو بول کر فرمایا پھر ان لوگوں کا دنیا میں کچھ حصہ نہیں ہے اور یہ اللہ سی رحمت کی محلومی ہو دی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اچھی عطا فرمائے ہم مسلمانوں کے حال پر رہیں فرمائے کرم فرمائے اچھا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت مودد اولیاء صفیاء کے ساتھ محبت اور مودد اور آپس میں محبت کرنا والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جزاکر اللہ